عزیز دوستو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو اصاف تھے جو خوبیاں تھیں ان میں ایک بہت بڑی خوبی آپ کی آجزی اور انکساری تھی اللہ کریم نے قرآن پاک میں اپنے بندوں کی یہ شان بیان کی ہے فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ اللَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْدِ حَوْنَ فرمایا رحمان کے بندے زمین پر آجزی کے ساتھ چلتے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا اور جب جاہل ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو وہ سلام کر کے گزر جاتے ہیں رحمان کے بندے آجزی والے ہوتے ہیں انکساری والے ہوتے ہیں اور کسی آدمی کا بڑا ہونے کے لیے اس کے لاؤ لشکر کی ضرورت نہیں ہوتی کسی شخص کے بہت زیادہ معروف ہونے کے لیے اس بات کی ضرورت نہیں ہوتی کہ بہت ساری چیک پوسٹوں سے گزر کے اس کے پاس پہنچنا پڑتا ہے بڑا ہونے کے لیے کسی شخص کے ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ اگر وہ بہت بڑا ہوگا تو بہت زیادہ جھکا ہوا بھی ہوگا جس ٹہنی پر پھل زیادہ ہوتے ہیں وہ ٹہنی جھکی ہوئی ہوتی جو عالی ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں میں اس کا مفہوم مخالف نہیں بیان کرتا بس بتاتا ہوں کہ جو عالی ظرف ہوتے ہیں جو عالی ظرف ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ہی ہمیشہ ہی جھک کے ملتے ہیں کیونکہ سراہی سر نگو ہو کر بھرا کرتی ہے پیوان اگر وہ کبھی اپنا سر نہ جھکائے تو لوگوں کا پیالہ کبھی بھار سکتا نہیں اس لیے میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آجزی کو پسند کیا تکبر کو نہ پسند کیا رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو دنیا میں تکبر کرنے والے لوگ ہیں قیامت کے دن چیونٹیوں کی شکل میں مسک کر دیے جائیں گے اور میرے محبوب قریب علیہ السلام نے فرمایا کہ تُو اللہ کی رضا کے لیے جھک جا رب تجھے عزتیں عطا کر دے لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں کہ آجزی اور تکبر یہ دونوں دل کے معاملے ہیں ان کا گردن چکانے سے ہاتھ چومنے سے اس چیز سے کوئی تعلق نہیں یعنی بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو گردن بھی چکاتے ہیں جن کے ملنے کا انداز احترام والا ہوتا ہے پر ان کے دل میں احترام نہیں ہوتا کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں شاید ہی کبھی کسی بزرگ کی دست بوسی کی ہو لیکن اندر سے بڑے آجز ہوتے ہیں درویش ہوتے ہیں وہ سادہ ہوتے ہیں حضرت سیجن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج میں دھیر ساری آجزی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریفیں بیان کی نہ کسی پہ سورج گروب ہوا نہ کسی پہ تلو ہوا جو میرے ابو بکر سے افضل ہو لیکن حضرت ابو بکر صدیق کیا کہتے تھے پرندے کو دیکھتے تو فرماتے کاش میں پرندہ ہوتا مجھ سے کوئی حساب نہ لیا جاتا کاش میری ماں مجھے نہ جنتی اور میں نہ یہ غلطییں کرتا آجزی کا اظہار کرتے اور نہ پھر صبح قیامت مجھ سے حساب لیا جاتا کبھی درخت کو دیکھتے تو کہتے کاش میں درخت ہوتا آجزی کے ساتھ انکساری کے حالانکہ کتنا بڑا مرتبہ ہے ہمارے ہاں جس آدمی کو کچھ پر لگ جاتے ہیں پھر وہ اڑ کے بھی تو دکھاتا ہے نا نظر آتی ہے کہ اب اڑان اونچی ہو گئی لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جملوں میں توازو لفظوں میں توازو اور انداز کیا ہے حضرت ابو بکر صدیق کے پر چھوٹی چھوٹی بچیاں ابھی آپ امیر المومنین نہیں بنے تو تو وہ بچیاں آیا کرتی ہیں اور آ کے آپ سے کہتی ہیں کہ ہمارے گھر چلیے ہماری بکریوں کا دودھ دھونے والا ہے آئیے ذرا دودھ دھو دیجئے جناب صدیق اکبر چھوٹی چھوٹی بچیوں کے پیچھ چل دیتے اور مدینہ کی ان بچیوں کی بکریوں کا دودھ دھوتے جب آپ امیر المومنین بن گئے نا تو بچیاں حاضر خدمت ہوئیں آ کے کہنے لگی حضور آپ تو امیر المومنین بن گئے ہیں تو اب ہماری بکریوں کا دودھ کون دھوئے گا ہمارا والد انتقال کر گیا ہمارا بھائی کوئی نہیں آپ آتے تھے تو بکریوں کا دودھ دھو جاتے تھے جناب صدیق اکبر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے فرمانے لگے بیٹے پہلے تو میں اپنی مرضی سے آیا کرتا تھا اب تو امت کی خدمت میری ڈیوٹی لگ گئی ہے اب تو میں روز آیا کروں گا بچیاں آتی چھوٹی چھوٹی ان کے پیچھے پیچھے چل دیتے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں مشورے دینے والے کہ اب آپ کوئی شئے ہیں آپ ذرا دیکھ کے چلیں آپ ذرا سوچ کے چلیں لیکن اگر اندر آجزی ہونا تو پھر انسان کو کسی مشورے کی کسی شخص کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہتی حضرت جناب صدیق اکبر ایک دن بیٹھے ہوئے تھے ایک شخص آیا اس نے آ کے السلام علیکم کہا اور ہاتھ صرف جناب صدیق اکبر سے ملایا اور کہنے لگا سلام علیکم یا امیر المومنین سلام کہا حضرت ابو بکر کو نامینیٹ کر کے ایک کونے میں ہو کے بیٹھ گیا اب اگر اس پر تھوڑا غور کیا جائے تو امیر المومنین تو ایک ہی تھے باقی تو مومن تھے اور امیر المومنین ایک ہی تھے لیکن جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس شخص کی طرف دیکھا اور جلال کے ساتھ فرمانے لگے تمہیں ان لوگوں میں صرف میں ہی مسلمان نظر آیا ہوں تم نے کہا سلام علیکم یا امیر المومنین فرمایا تمہیں مجموعی سلام کہنا چاہئے تھا پہلے جلال فرمایا اور پھر ساتھ ہی آنکھوں میں آنسو آگئے اور فرمانے لگے میں ان سب بندوں کی طرح ایک عام بندہ ہوں میرے ساتھ بھی تمہارا رویہ وہی ہونا چاہئے جو اللہ کے سارے بندوں کے ساتھ تمہارا رویہ ہوتا ہے میں اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ ہوں حضرت سیدنا علی المرتضہ شہر خدا کا بھی میں نے فرمان پڑا ان سے کسی نے پوچھا کہ بتائیے امت میں سب سے افضل کون ہیں کہا ابو بکر صدی کہا ان کے بعد کہا عمر فاروق تو فرمائے حضور پھر آپ فرمانے لگے نہیں میں تو عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں اب وہ شخص جس کی فضیلت میں سب سے زیادہ حدیثیں آئیں ہیں جن کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیہ تو میرا بھائی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور جن کو فرمایا یہ علی مولا ہے اور میری ساری امت کا مولا ہے آپ بات کو سمجھیں اپنے آپ کو بنانے سے تھوڑا آدمی بڑا ہوتا ہے اگر کوئی بڑا ہو تو بڑا ہی نظر آئی جاتی حضرت عبو بکر صدیق فرمانے لگے کیوں خاص کیا میں تو عام مسلمانوں کی طرح ایک مسلمان ہوں یہاں آپ کسی کو خاص کر لیں وہ ویسکورٹ سیدھی کرنی شروع ہو جائے گا وہ کہے گا بلکل مجھے خاص کرنا چاہیے تھا میرا بنتا بھی تھا میرا یہ عزاز بھی تھا میرا یہ مقام بھی تھا ایک محفیل میں میں گیا ہوا تھا تو پیچھے بیٹھ گئے ہم جہاں سارے لوگ بیٹھے تھے تو سپیکر پہ اعلان ہوا کہ علماء آگے آ جائیں چھو کر کے بیٹھے دیں پھر اعلان ہوا علماء آگے آ جائیں تو اسی دفعہ پھر ہوا اعلان تو پھر وہ نامی نیٹ کر کے میرے پاس آکھے کہنے لگے آپ سے کب سے کہہ رہے ہیں تو میں نے کہا آپ نے تو کہا تھا علماء آ جائیں اور عدیس پاک ہے جس نے کہا کہ میں عالم ہوں وہ تو جاہل ہے تو آپ میرے مو سے کلوانا چاہتے ہیں کہ میں مولوی ہوں وہ خدا کے بندے میں نہیں سمجھتا کہ میں کسی پائے کا آدمی ہوں آپ نے کہا علماء آ جائیں تو پھر اگر کوئی اپنے آپ کو سمجھے گا تو چلا جائے گا تو جو نہیں سمجھے گا وہ بیٹھا رہے گا تو ہم نے نہیں سمجھا تو ہم بیٹھے ہوئے ہیں حدیث ہے مسند امام احمد بن نمبل میں جس نے کہا میں عالم ہوں وہ جاہل ہے علم ہو تو وہ نظر آ جاتا ہے بتانے کی کیا ضرورت